اور تھوڑا سا اکشر چلا ورنہ بھائی جن یہ سالے چار سو کا پھٹا تھا ہنڈر پرسنٹ سالے چار سو بنگلہ دیش مست فیل کہ دے آئیڈ مینج تو ریڈیوز رسٹرک انڈیا بھائی ٹائم کرکٹ کے بادشاہوں کے نام بات کی جائے تو سچل رمیش ٹنڈل کرنے سو سنچنیاں جڑی ہیں وہ نمبر ون ہے نمبر دو پہ اب پہنچ چکے ہیں ورات کولی بہتر سنچیوں کے ساتھ سٹل دیکھے کتنا اور بیلنس کتنا زبردست ہے ایک کلاس نظر آئی ہے جو اس نے ہنڈر کیا اور ساتھ اشان کشن کو کھلایا سینئر پلئر ساتھ ہو سکور بورڈ بھی چلتا گیا وہ اپنی گیم سنچری آ چکی ہے اب ٹیس میچ کھلیں گے ورات کولی وہاں بھی ٹیس سنچری کا انتظار ہوگا جو کہ دو ہزار انیس انہی میدانوں اسی اپوزیشن کے خلاف ورات کولی نے دو ہزار اندیس میں نائی تھی جو کہ اندر بھی آگیا ہے اور انکڑی اب ٹیس میچ کے اندر بھی آنے والا ہے تو اس سے بڑھ کے کیا مبارک بہت ہو سکتی ہے یہ کینگ آف کرکیٹ ورات کولی کو کیا زبادہ اس قسم کے طریقے سے انہوں نے چاہیین دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلی میڈیا لیٹس انڈیا نیوز دوستو آدھ تیسرا اوڑی ہے جو بھی انڈیا اور بانگلہ دیش کے خلاف کھیل آگیا تھا جس میں ہیشان کسر نے شاندار کسر کی ڈبل سینچوری چڑی اور ویرات کولے نے اپنی بہترمی سینچوری لگائی اور بولنگ میں انڈیا میں شادورکور، اومران ملیک، محمد شیراج، اکسر پٹیر، وشیٹنگ سندر سبھی نے وکیٹ لیا اور بانگلہ دیش کو اول آؤٹ کر دیا اور انڈیا نے دو سو سکتائی سنوں سے اس مقابلے کو یعنی کی تیسرے ونڈے کو جھت لیا اس پر پاک میڈیا کا کیا ریاکشن ہے چلیے شروع کرتے ہیں مجھے دار ویڈیو میں مل تو آپ کو ویڈیو کے انڈ میں اور یہ شکر کریں رزوان صاحب کہ ایشان اور کولی آؤٹ ہو گئے راو، لائی آر، وائی آر، سب ڈیر ہو گئے وہ تھوڑا سا واشنگٹن سندر اور تھوڑا سا اکشر چلا ورنہ بھائی جن کے ساڑھے چار سو کا پھٹا تھا ہنڈیڈ پرسنٹ ساڑھے چار سو بنگلہ دیش مست فیل کہ دے آئیڈ مینج تو ریڈیوز ریسٹرک انڈیا بائی ٹلیسٹ فورٹی رنز اور آج تو دیکھیں کمال ہے لیکن میں پھر آرانو اب دوست کہیں گے یار کیا یہ نہیں پاٹیسٹیو نمبر ون اشن کشن اور ویرات کولی کا دو سو نبوے رن کی پارٹنرشپ پازیٹیو نمبر ٹو اشن کشن نے خود انٹرویو میں کہا کہ کولی بھائی نے تو بائی جن جب کولی بھائی کڑے ہوتے ہیں تو تمام بھائی سکور کرتے ہیں اور کولی بھائی بھی سکور کرتے ہیں پچاسی بالوں میں اشن کشن نے سو کیا پچاسی بالوں میں ویرات کولی نے چھکے سے سو کیا اگلی اکتالیس بالوں میں کشن نے سو کیا لیکن تب تک تاٹا بھائی بھائی ہو چکے تھے ویرات چند ان افراد میں شامل ہو گیا جن کا دو سو ہے ون ڈے انٹرنیشنل میں دو سو اور سب سے تیز دو سو ہے اور پہلا ہی اس کا سو آیا ہے اور پہلا ہی ڈبل ہنڈرڈ بھی ہو گیا تو جو کہ بہت ہی شاندار قسم کی بات ہے پہلی سنچری وہی ڈبل ہنڈرڈ ہو گیا اچھا کچھ دوستوں کے نالش میں کولی نے کرکٹ میں ہسٹری تاریخ رقم کر دیا ہے بہتر وی سنچری بہتر وی سنچری بنا کر آج توڑ دیا ہے ریکارڈ لیجنڈری آسٹریلین کپتان رکی پونٹنگ اور بڑے خطرناک ہے پونٹنگ میں کیوں بات کر رہا ہوں کیونکہ جس بھارتی پلئر کا ٹاکرا پونٹنگ کی ریکارڈ سے بن جائے اس سے آگے کوئی چل نہیں پاتا ویرات کولی کو پونٹنگ کی برابر سنچری کرنے کے لئے ستر سنچری بنا ہی تھی ویرات نے 71 سنچری کے لئے ایک ہزار بھارہ دن التیدار کرنا پڑا رویت چرمہ کی ویٹری کا ریکارڈ ایسا کیاپٹن پونٹنگ کے پاس آیا ہے جب ان کا توڑنے لگے تو بھائی وہ بیچ ہار گے سنچری اوڈی آئیس رویت چرمہ جب آپ کی پونٹنگ کی سنچریوں کا ریکارڈ توڑنے لگے ان کی سنچری پر ڈکا لگیا یعنی کہ جب جب کوئی بھارتی بلے بعد رکی پونٹنگ کا ریکارڈ توڑنے کے لئے جاتا ہے اس کے پر ڈکا لگ جاتا ہے لیکن فائنلی فائنلی ویرات کولی نے افغانستان کی سنچری ماری اور وہ بھی چھکیا کے ساتھ ماری تھی جب ہم بھی دوبائی میں موجود تھے تو پونٹنگ کا ریکارڈ برابر کر دیا تھا لیکن بھائی ٹوٹی میں اور بغلہ دیشی وہ ایک ٹیم تھی جب آل ٹائم آل ٹائم کرکٹ کے بادشاہوں کے نام بات کی جائے تو سچن رمیش ٹنڈولکر نے سو سنچریہ جڑی ہیں وہ نمبر ون ہے نمبر دو پہ اب پہنچ چکے ہیں ویرات کولی بہتر سنچریوں کے ساتھ تو انبیلیبل سٹاپ آ رہے ہیں ویرات کولی کی طرف سے نو بیٹس مین ایون نیر تو ویرات کولی اس ٹیم اگر آپ کا ہو تو کن کولی کن کولی ہے نو پلیئر اس ٹیم جتنے بھی کھیل رہے ہیں ویرات کولی اور جو اگر آپ سٹیٹس دیکھیں ویرات کولی کے اوڈی اور ٹیسٹ میں تو ابھی جو نئے لڑک آنے والے سٹار پلیئر ہیں ایسے بہت سارے کھلاڑی ہیں جن میں آپ ایونیشان کیشن کی بات کرلیں بابر آزم کی بات کرلیں اور بہت سارے پلیئرز ہیں بھائے ان کو بہت ٹائم چاہیے کرنے کیلئے بہت ایکسٹر آرڈری کھیل کی ضرورت ہے ورنہ لگ نہیں رہا یہ نظر ہی نہیں آرہا کہ کوئی بندہ ویرات کولی کے آدھا کیلئر جتنا بھی اپنا کیلئر بنا سکتا ہے کلیئرلی پریکنگ کولی ٹیک آپ ہو یہ کوئی اس میں وہ برائی نہیں آ چاہے آپ ویرات کولی کے فین ہو نہیں ہو آپ ویرات کولی کو پسند کرتے ہو نہ کرتے ہو یہ بات ماننی پڑے گی کہ کوئی پریکن ویرات کولی کے بید نہیں آتا دوسری طرف علی صاحب ایشان کیشن فاسٹسٹ دبل سنچری مار بنایا اور تو بہت برا مارا ہے ایشان کیشن نے ایک سو اکتیس بولوں پہ دو سو دس دس چھکے اور چوبیس چوکے اور یہ انہوں نے غصہ نکالا ہے اس چیز کا جو ان کو سلیکٹ نہیں کیا اور بنانے کی وجہ سب کو پتا ہے کہ ایک دبل ہنڈرڈ ہوا ویرات کولی نے ہنڈرڈ اپنا کیا دوزار انیس کے بعد اوڈے کرکڑ میں آج اس نے ہنڈرڈ کیا فورٹی فورٹ ہنڈرڈ کیا خیر اچیمنٹ گریٹ پلئیر اس کی بیٹنگ دیکھیں نظر آیا ہے کہ بیٹنگ کیسے کی جاتی کرکٹنگ شورٹ سے بھی رنز ہوئے جاتے ہیں جیسے اس نے فاس بولر آج جو بھی فاس بولر تھے مستفیس آپ تسکین احمد عباد و سائن آپ دیکھ لیں کہ ان کو چھوڑا نہیں ہے اس نے کیا زبردست ایسی ایسی شورٹے کھیلی ہیں وہ کوئی بیٹس مین ایسے نہیں کھیل سکتا کہ میڈ آف کے اوپر سے فاس بولر کو ماننا کور کے اوپر سے مارنا اور سٹل دیکھے کتنا ہے اور بیلنس کتنا زبردست ایک کلاس نظر آئی ہے جو اس نے ہنڈرڈ کیا اور ساتھ نشان کیشن کو کھلایا سینئر پلئیر ساتھ ہو سکور بورڈ بھی چلتا گیا وہ اپنی گیم کھیلتا گیا اور بڑی اچیمنٹ اس نے حاصل کیا ڈبل ہنڈرڈ کیا انڈین ٹیم کی طرف سے فورت بیٹس مین ہے جس نے ڈبل ہنڈرڈ کیا اور تیز کیا اس نے ایک سو نتیس بولو پہ کیا رور کرتے ہیں تو ہر کوئی خوش ہو بارڈ ایننگز بائی ویراد کھولی ہے نشان کیشن فاسٹس ڈبل ہنڈرڈ یہ کرکٹ کی دنیا کے اندر یہ کوئی پہلی ڈبل ہنڈرڈ نہیں ہے روحش شرمہ کے بلے سے ایک نہیں دو دفعہ ڈبل ہنڈرڈ سائنی ہے سب ساتھ مارے تھے تو روحش شرمہ مارٹن کپٹل ورندر سہواگ پریز گیل فخر زمان کے بعد عشان کیشن نے دو سو دس کا سکول لگایا جو کہ فاسٹس ڈبل ہنڈرڈ ہے اور شاید انڈیا کے سیلیکٹرز اور انڈیا کی ٹیم مینجمنٹ کو بتایا کہ نئے بچوں کا زمانہ ہے انتظار تھا سیونٹی سیکنڈ ڈبل ہنڈی سینچری تی ٹوئنٹی میں سینچری آ چکی تھی اوڈیے میں بھی سینچری آ چکی ہے اب ٹیس میچ کلیں گے ویراد کھولی وہاں بھی ٹیس سینچری کا انتظار ہوگا جو کہ دو ہزار انیس انہی میدانوں اسی اوپوزیشن کے خلاف ویراد کھولی نے دو ہزار انیس ومن آئی تھی جو کہ ویراد کی لاسٹ ایس ہنڈرڈ تھی سو بہت بہت مبارک ہو مزا آگیا دیکھنے کا پیسہ وصول ہو گیا کیونکہ اوڈیے ایک ٹرکٹنا صاف سی بات ہے بڑی بورنگ فورمیٹ لگنے لگتا ہے یا ٹوٹس ایکسائٹنگ لگتا ہے اگر کمپیٹیف ٹرکٹ ہو رہی ہو اس نے اس کو کھلایا اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر آپ کو پتہ کیا ہوا سیونٹی سیکنڈ ہنڈرڈ اوڈی آئی کا بھی ہنڈرڈ تین سال کے بعد ویراد کھولی کا آگیا میں اس سے بڑھ کے کیا بولوں کہ مطلب کہ پورے انڈیا کی تو اید ہو گئی ہے سیریس بے شک ہار گئی لیکن اس پر جشن کا محول ہوگا کیونکہ ویراد کھولی کا سیونٹی سیکنڈ ہنڈرڈ پہلے ایشک اپ میں آیا سیونٹی فرس ہنڈرڈ ٹی ٹونڈی کے اندر اب اوڈیا کے اندر بھی آگیا ہے اور انکڑی اب ٹیس میچ کے اندر بھی آنے والا ہے تو اس سے بڑھ کے کیا مبارک بات ہو سکتی ہے king of cricket ویراد کھولی کو کہ کیا زبادس قسم کی طریقے سے انہوں نے ہنڈرڈ مارا چھکا چھکا مطلب کہ زبادس قسم کی پاور ریٹنگ ہم نے دیکھنے کو ملے لیکن ویراد کھولی کا ایشان کی سن چوتھے بل باز بن گئے جنہوں نے دوہرہ ستک جڑا اس سے پہلے دوہرہ ستک دو جڑے تھے ریندر سیوہگ نے دوہرہ ستک رویس چھرمانے جڑے تھے اور آج ایشان کی سن نے ایک اور دوہرہ ستک جڑ کے اپنا نام ایتی آسک نے ریکوڑ میں درج کر لیا اور ساتھ ساتھ ویراد کھولی نے بھی ریکوڑ توڑ دیا ویراد کھولی نے بھی اپنی 71 سنچوری سے آگے آج سنچوری کر کے 72 سنچوری بنا دی اور ویراد کھولی سنچوری کے معاملے میں دوسرے بل باز بن گئے جیس طرح سے دوستو ایشان کیسن اور ویراد کھولی نے بھانگلہ دیش کے بولروں کو تویا ہے مجھے تو دیکھ کے مزا آ گیا جیسے ساکی بل اشین ان کے سو سپینر تھے میندی ان کو مستویزو ریمان سبھی بولروں کو تسکین سب کو ایشان کیسن اور ویراد کھولی نے بہت ہی مار مارا اور بہت ہی تویا اور مجھے دیکھ کر بہت مجھے آیا دوسرے نمبر پا گئے ان کی 72 سنچوری اور سچن ٹینڈلکر کی 100 سنچوری سے ویراد کھولی اگر ایسے اچھے طریقے سے اور کھیلتے رہے تو ویراد کھولی سچن ٹینڈلکر کا بھی ریکورد توڑ سکتے وہ میں آپ کو کہہ سکتا اوڑاوے کے ساتھ اور دوستو آپ کو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور ایسے ویڈیو کے لئے آپ کے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کریے میں ملتا ہوں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تب کے لئے چاہیے ہیں چاہیے بھارت